اسلام علیکم اٹھائیس نومبر انیس سو ستانوے کو سپریم گورڈ آف پاکستان پر نواز شریف دور حکومت میں نون لی کی کارپنان اور پارلیمنٹیرینز کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اس حملے کی سرپرستی اور سپونسرشپ جو تھی وہ مبینہ طور پر نون لی کی حکومت نے کی تھی نون لی کی پنجاب حکومت جس کے سربراہ شہباز شریف صاحب تھے اور وفاقی حکومت جس کے سربراہ جو تھے اس ٹائم کی وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے انہوں نے مبینہ طور پر اس حملے کی سربراہی کی تھی اور نون لی کے جو کارپن تھے مشتیل کارپن وہ سپریم گورڈ کے اندر گس گئے تھے پوری سپریم گورڈ پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا اس ٹائم کی جو انتظامیہ تھی وہ کھڑی پولیس اور انتظامیہ تماشا دیکھتی رہی جو چیف جسٹس اس ٹائم کے تحصیل سید سیجاد علی شاہ صاحب وہ کمرہ عدالت میں کیسز کی کاروائی سن رہے تھے انہیں بتایا گیا کہ مشتیل جو جتھے ہیں وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے کمرہ عدالت کی طرف آ رہے ہیں تو انہیں عدالت سے اپنا کام چھوڑ کر بھاگنا پڑا اپنی جانے بچانے کے لیے اپنے ساتھی ججز سمیت یہ سارا جو ماجرہ تھا اس کو جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے سپریم کورٹ کے اندر اور باہر اہم جو جگہوں کے اوپر تھے انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا ساری کاروائی کو بی بی سی سی این این جیسے جو ادارے تھے عالمی انہوں نے بھی اس کی جو تھی ویڈیو ریکارڈنگز کی تھی اور ان کو اپنے چینلز کے اوپر درائیا تھا اس حملے کے کئی شاہدین تھے اینی شاہدین جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا لیکن نولیگی جو حکومت تھی اس کی اس نائم لڑائی چل رہی تھی چیف جسٹس ایجاد علی شاہ صاحب کے خلاف جو نواز شریف حکومت کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس سن رہے تھے نواز شریف کی نا اہلی کا خطرہ تھا ان کو ان کے ساتھی ججز کی بغاوت کی مدد سے جسٹس ریٹائیڈ رفیق تارٹ کے کردار کی وجہ سے ان سے کردار ادا کروا کے نکلوا دیا گیا اپنے عدد سے اور وہ ججز جو تھے آگے آگے سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ کے اندر سے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف لڑائی کو لیڈ کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں کچھ جو ایک تو کاروائی نہیں ہوئی پہلے بعد میں جب اس کے اوپر کاروائی ہوئی جب کچھ دانشوار لوگ تھے اینی شاہدین تھے صحافی تھے جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی جب اس کے اوپر بعد میں کاروائی عدالت کو کرنا پڑی مجبورا تو اس میں جو تھے کچھ قربانی کے بکرے جو تھے ان کو کچھ کارکنان کو اور کچھ جو لیڈر سے چھوٹے لیول کے نور لکے ان کو سزائیں ہوئی لیکن جو اس حملے کے اصل ذمہ داران تھے نواز شریف مبینہ طور پر شباہ شریف صاحب یہ جو تھے یہ اس کاروائی تھی سپریم کورٹ کے اوپر حملے کا جو عمل تھا اس کی سزاؤں سے اس کے اعتصاب سے بچ نکلے تھے جن لوگوں نے سپریم کورٹ پر اس چڑھائی میں اور اس عدالتی سیاترین دن کی اعتصاب کیا مطالبہ کیا تھا ان میں ایک نام جو تھا وہ انگریزی جو اقبار ہے ڈال اس میں لکھنے والے جو کالم نگار تھے اردیشر کاؤس جی بہت ہی مشہور اور مقبول کالم نگار تھے وہ پیش پیش تھے انہوں نے اس کے اوپر کئی شباہ سپریم کورٹوں پاکستان میں جمع کروائے ویڈیو کیسٹس جمع کروائیں اس ٹائم اور یہ جو حملہ کرنے والے تھے حملہ آور ان کے اعتصاب کا بڑھ چڑھ کر وہ مطالبہ کرتے رہے اس کے اوپر انہوں نے کئی کالنز بھی لکھے اور آواز اٹھاتے رہے لگاتار کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا ان کا اعتصاب ہونا چاہیے اسی طریقے سے ایک اور نام جسے سن کر آپ کو حیرانی ہوگی جنہوں نے اس حملے کے اوپر اس ٹائم کی نو لگی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا ان کے اعتصاب کا وہ نام اس ٹائم کے جو تھے صحافی تھے اور ان کا نام ہے حسین حکانی صاحب جو کافی کانٹروورشل شخصیت ہے اس ٹائم انہوں نے بھی جو تھا سپریم کورٹ پاکستان میں ایک سٹیٹمنٹ فائل کی تھی جب یہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ پر حملے کا تو اس کے اندر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دائر کی تھی اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ بتایا تھا یہ گواہی دی تھی کہ ان کا جو ماضی کا تجربہ ہے مختلف حکومتوں میں کام کرنے کا اس کی روح سے انہیں یہ لگتا ہے اور ان کے مطابق یہ جو حملہ ہے حکومتی سرپرستی کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ان کی سٹیٹمنٹ جو تھی اس کو اردیشر کاؤس جی صاحب نے اپنے 30 مئی 1999 کو لکھے گئے کالم کا حصہ بنایا تھا اور اس کے اہم جو اسے تھے ان کو شائع کیا تھا اس کالم کے اندر انہوں نے جو حسین حکانی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے فائل کی تھی سپریم کورٹ پاکستان میں اس سے متعلق جو لکھا تھا وہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ حسین حکانی صاحب کیوں سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ پاکستان پر ہونے والا جو حملہ تھا اس کے پیچھے اس وقت کی حکمران جماعت یعنی مسلم کے لون جو تھی وہ پوری طرح سے ملوث تھی تو حسین حکانی صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ تحریری جو بیان تھا انہوں نے جو سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کیا تھا یہ انہوں نے چار مئی انیس سو اٹھانوے کو دائر کیا تھا جب یہ سپریم کورٹ میں مختلف حلقوں کی جانب سے دباؤ کی نتیجے میں سپریم کورٹ حملہ کیس جو تھا اس کی حروائی چلی تھی حملہ آوروں کی شراط کے لیے ان کی نشاندہی کرنے کے لیے انہوں نے سزا دینے کا عمل جو شروع ہوا تھا لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا وہ نتیجہ نہیں نکلا تھا جو نکلنا چاہیے تھا اور کچھ لوگوں کو قربان کر کے جو بڑے حملے کے ذمہ داران تھے ان کو بچا لیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ پاکستان جو تھی وہ ان ججز کے پاس آگئی تھی جنہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف لڑائی میں حکومت کا ساتھ دیا تھا اور اپنے ہی چیف جسٹس کو نکال دیا تھا سپریم کورٹ پاکستان سے تو ان لوگوں سے وہ لوگ جو تھے یہ جو حملہ تھا یہ تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو نکلوانے کے جو سلسلہ تھا جو کاروائیہ تھی اسی کا ایک حصہ تھا ان کے اوپر دباؤ کے لیے تھا انہیں کام سے رکنے کے لیے تھا تو اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو جائسہ بان تھے جو خود نکلوانے میں پیش پیش تھے چیف جسٹس کو وہ اس کے اوپر صحیح طریقے سے اعتصاب کیسے کرتے اور جو اصل حملے کے ملزمان تھے ذمہ داران تھے ان کو کیسے کیفرے کے دار تک پہنچا سکتے تھے یہ سوالات اٹھتے رہے اور ابھی تک اٹھائے جا سکتے ہیں تو ابھی آتے ہیں حسین اکانی صاحب نے چار مئی انیس سو اٹھانوے کو اس حملے کے اصل جو ذمہ داران تھے ان کو سزا دلوانے کے لیے جو تھا کس طریقے کا تحریری بیان جمع کروایا تھا اور انہوں نے کن بنیاد میں کوئی اوپر اور کس تجربے کوئی اوپر جو حکمران جماعتی مسلم لیکنون اس کو ذمہ دار اور اس منصوبے کا حملے کے منصوبے کا جو تھا کسور وار کیسے ٹھیرایا تھا ان کی دانیس کے اندر نون لیل نے یہ حملہ کیسے کیا تھا تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو اردیشر کاؤس جی صاحب کے تیس مئی انیس سو نانوے کے ڈان میں شائع ہونے والے کولم کا حصہ ہے وہ میں آپ میں سامنے پڑھ دیتا ہوں اس کے جو اہم حصے ہیں جو ان کا ریٹن سٹیٹمنٹ تھی سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی حسین اکانی صاحب میں اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انیس سو اٹھاسی تا انیس سو نوے کے عرصے میں وزیراعلا پنجاب نواز شریف کے وہ معاملے خصوصی رہے یعنی کہ حسین اکانی صاحب بتا رہے ہیں کہ میں کب کب اس دور میں کس اہم عودے کے اوپر جو تھا وہ فائز راز شروع کے اندر انہوں نے یہ بتایا اور بعد میں اسی کے اوپر اپنی دلیل جو تھی اس کی بنیاد کو کھڑی کرتے ہوئے انہوں نے نولی کی حکومت کو جو وقت کی حکومت تھی اس کو حملے کا ذمہ دار کرا گیا انہوں نے کہا کہ وہ انیس سو اٹھاسی تا انیس سو نوے کے عرصے میں وزیراعلا پنجاب نواز شریف کے معاملے خصوصی رہے اس کے بعد انیس سو بانوے تا انیس سو ترانوے میں سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمیشنر رہے یہ حسین اکانی صاحب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے انیس سو ترانوے تا چورانوے کے عرصے میں جب محترمہ بنظیر بھٹو وزیراعظم تھی تو وہ ان کے پریس اسسٹنٹ رہے انیس سو چورانوے تا پچانوے میں مزارت اطلاعات و نشریات کی وہ سیکرٹری رہے یہ حسین اکانی کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہ سب بتانے کے بعد انہوں نے یہ لکھا کہ ان تمام عوضوں پر رہنے کے باعث میں بخوبی واقف ہوں کہ اس ملک کی حکومتیں اور سیاسی جماعتیں کس طرح سے مظاہروں اور ریلیوں کا انتظام کرتی ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ سپریم کورڈ پر حملہ حکمران جماعت یعنی کہ مسلم لکھ نون کی جانب سے منظم منصوبے کا نتیجہ تھا تو انہوں نے پہلے اپنی سیوی بتائی کہ میں حکومتوں میں کس کس حکومت میں کس کس عوضے پر رہا ہوں رہ چکا ہوں اور اپنے اس تجربے کی وجہ سے ان کو پتا تھا مختلف ادوار میں مختلف بزراء عظم بزراء اللہ کے ساتھ کام کرنے کے نتیجے میں ان کا یہ تجربہ تھا کہ ملکی حکومتیں اور سیاسی جماعتیں کس طرح سے مظاہروں اور ریلیوں کا انتظام کرتی ہیں اور اسی کے نتیجے میں ان کی یہ رائے ہے سپریم کورڈ پر جو حملہ ہوا تھا اٹھائیس نومبر انیس سوستانوے کو وہ حکمران جماعت یعنی کہ نون لیگ کی جانب سے منظم منصوبے کا نتیجہ تھا آگے ان کی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا اپنی سٹیٹمنٹ میں سپریم کورڈ میں دائر شدہ سٹیٹمنٹ میں عدالت کے اندر اور باہر لگائے گئے تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی تمام ویڈیو ریکارڈنگز کو پی ٹی وی پر اس اپیل کے ساتھ دکھایا جائے کہ عوام سے لوگ آگے آ کر اس روز یعنی کہ حملے کے روز عدالتی عمارت کے باہر اور اندر موجود لوگوں کی شناخت کریں یعنی کہ جو بھی سی سی ٹی وی کیمرے تھے عدالت کے باہر جو اہم شاعرات پر لگے ہوئے تھے جہاں سے مظاہرین گزرے تھے یا جہاں پر جمع تھے اور عدالت کے اندر جہاں پر وہ غصے کمرے عدالت میں غصے عدالت کے اندر آئے ان تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں ان کو پی ٹی وی کے اوپر چلایا جائے اور عوام سے اپیل کی جائے کہ جو ویڈیو ریکارڈنگز کے اندر لوگ ہیں ان کی شناف کریں تاکہ جو حملہ کرنے والے ہیں ان تک پہنچا جا سکے ان سے ترتیش کی جا سکے اور ان کے پیچھے ان کو بھی سزا دی جا سکے اور ان کے پیچھے جو اصل اناثر ہیں جنہوں نے اس حملے کے اوپر انہیں افسایا ان تک بھی پہنچا جا سکے یہ ان کا مقصد تھا ان کی سٹیٹمنٹ کا حسین اکانی صاحب یہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے پاکستانی اور غیر ملکی ٹی وی عملے کی جانب سے بنائی گئی تمام ویڈیو ریکارڈنگز کی فل فوٹیجز کو بھی پی ٹی وی پر چلائے جائے انہوں نے کہا کہ نہ صرف جو اہم شہرہ پر جہاں سے مظاہرین گزری آکمرہ عدالت میں موجود سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں جو سی سی ٹی وی کیمرو کی ریکارڈنگز ہیں ان کو پی ٹی وی پر چلائے جائے بلکہ جو غیر ملکی میڈیا یا پاکستانی میڈیا کے جو اس ٹائم کے انڈیپینڈنڈ لوگ تھے یا غیر ملکی میڈیا سے منسلے لوگ تھے جنہوں نے اس کی فوٹیجز بنائی تھی اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے یا جو حملہ آور تھے یا جو حملہ کر رہے تھے اکسار رہے تھے نارے لگا رہے تھے ان تمام کی جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں ان سب کو پی ٹی وی کے اوپر دکھایا جائے اور اس کا مقصد یہ کیا اس کے ساتھ یہ اپیل کی جائے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے ساتھ یہ اپیل کی جائے عوام سے کہ اس کے اندر یہ جو فوٹیجز یا ریکارڈنگز کے اندر جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی شنافت کریں تاکہ یہ حملے کے جو اصل مجرمان ہیں ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جا سکے اور ان کا اعتصاد کیا جا سکے ان کو ان کے جو فیل ہے سپریم کورٹ پر حملے کا اس کی انہیں سزا دی جا سکے تو یہ حسین اکانی صاحب اس ٹائم صاحبی تھے مختلف حکومتوں میں جو تھا وہ کام کر چکے تھے اور اسی نواز شریف کے دور میں ان کو اٹھایا بھی گیا تھا جیسا کہ آج کل کے دور میں کئی صاحبیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے تو حسین اکانی لجل سیٹھی ان کے ساتھ یہ سارا جو سلوک تھا نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے اندر ہو چکا تھا انہوں نے یہ بیان دیا تھا اور یہ ان لوگوں کے اندر اس ٹائم شامل تھے جو سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے جو ملزمان تھے کردار تھے وہ اصل کردار حکمران جماعت نولی کو سمجھتے تھے نواز شریف شباز شریف اور ان کی جو کیابنٹ تھے کابینہ کے لوگ تھے اور اہم جو ان کے ساتھ منسلک لوگ تھے ان کو سمجھتے تھے اور ان سب کا اتصاب کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں ریٹن سٹیٹ میٹس جو تھے وہ بھی انہوں نے فائل کی تھی اور یہ اس سارے عمل کے اندر احتساب چاہتے تھے ہیں تو یہ حسین اکانی صاحب جو تھے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ اس حملے کی روضات ہے جو 28 نومبر انیس سو ستانوے کو نولی کی حکومت کی سرپرستی میں مبینہ طور پر سرپرستی میں سپریم کورٹ پاکستان پر کروایا گیا تھا